موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم ایک ہندو لڑکے نے ڈاکٹر زاکر نائک سے بہت دلچسپ سوال کیا جس کا جواب کسی عام مسلمان کے لیے دینا کافی مشکل ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اپنی ذہانت اور علم سے اس کو جواب دیا اور اس ہندو لڑکے کو مطمئن کر دیا آئیے اس سوال اور جواب کے بارے میں مزید اس ویڈیو میں جانتے ہیں دوستو اس ہندو آدمی نے سوال کیا کہ اسلام کے مطابق قیامت والے دن سب لوگوں کو اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ہندووں کا اٹھائے جانے کا کیا معاملہ ہوگا کیونکہ ہندووں کی تو کوئی قبر ہی نہیں ہوتی ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال سننے کے بعد مسکراتے ہوئے مائک کی طرف بڑھے اور کہا کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندو بچہ اگر مر جائے تو اسے جلایا نہیں جاتا بلکہ دفنایا جاتا ہے کئی طور پر مرتے ہیں ان کی لاش نہیں ملتی اور کئی دھوپ کر مرتے ہیں اور کئی جل کر مرتے ہیں اب جب اللہ تعالیٰ روز قیامت اٹھائے جانے کا حکم دے گا تو ضروری نہیں کہ وہ لوگ قبر سے ہی اٹھائے جائیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا یعنی مردوں میں جان ڈالے گا اب اللہ جس طرح مرضی جان ڈالے اس کے لیے مشکل نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اس سے فرق نہیں پڑتا آیا کوئی جل کر مرا یا دھوپ کر یا دفنا کر اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بتایا کہ غیر مسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون ان مردہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کی صورت میں جواب دیا کہ اللہ صرف ان کی ہڈیاں نہیں بلکہ انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے آج کی سائنس کہتی ہے کروڑوں میں دو انسانوں کے انگلیوں کے نشان آپس میں نہیں مل سکتے اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ان انگلیوں کے پوروں کو ہو بہو دوبارہ اگٹھا کرے گا اور ہر انسان کو دوبارہ زندہ زندہ کرے گا اور اس کے بعد حساب کتاب ہوگا اب جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکمات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہی کامیاب ہوں گے اور جن لوگوں نے اللہ کے احکمات کے خلاف زندگی گزاری ہوگی وہ نہ کام ٹھہرائے جائیں گے ناظرین مطرم لوگوں کے اسی حجوم میں سے ایک اور لڑکے نے جواز پیش کیا کہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ مذہب کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ بھائی میں آپ سے لڑ رہا ہوں کیا جس پر اس لڑکے نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں مذہبی آدمی ہوں یا نہیں تو اس لڑکے نے جواب دیا ہاں آپ مذہبی آدمی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جو صحیح مذہب کو جانتا ہے وہ سچا مسلمان ہے اور وہ کسی سے بلا وجہ جھگڑا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورت المائدہ میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کا نہق قتل کرتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اپنے ایک سیشن کا زہا جو انہوں نے کچھ سال پہلے دہشتگردی کو اسلام سے جوڑے جانے کے رد میں دیا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ اس لیکچر میں ایک ہندو نے مجھ سے کہا کہ اگر کہیں کسی مسلمان کی وجہ سے ہندو مارے گئے تو میں بھی مسلمانوں کو ماروں گا اب وہ ایک مذہبی آدمی نہ ہونے کی وجہ سے ایسا سوچتا ہے جبکہ میں ایسا نہیں کروں گا اگر کہیں کوئی مسلمان کسی ہندو کی وجہ سے مارا جائے تو میں کسی ہندو کو نہیں ماروں گا کیونکہ میرا مذہب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا اب آپ بتائیں اس بات میں مذہب کا کس قدر کردار ہے اسلام انسانیت سے اونچا مذہب ہے کیونکہ یہ انسانیت کا درس دیتا ہے اور ہر انسان کی جان کو تحفظ فرام کرتا ہے اگر کوئی ہندو کسی مسلمان لڑکی سے زیادتی کرے تو اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنا اور سزا دلوانا درست عمل ہے لیکن کسی ہندو لڑکی کو اس زیادتی کی وجہ سے زدو کوک کرنا قطن حرام ہے اور اسلام کے احکام کے خلاف ہے اسلام ہمیں دست دیتا ہے کہ اگر تمہارا حق مارا جائے تو تم کسی اور کا حق نہ مارو اگر تم پر ظلم ہو تو تم کسی اور پر ظلم مت کرو مذہب آپس میں لڑواتا نہیں بلکہ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو ایسی چیزیں جو آپ جوش میں آ کر کر گزرتے ہیں ان سے آپ بچنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ آپ کے مذہب کے خلاف ہوں گی آپ کا یہ کہنا ہے کہ مذہب کی وجہ سے دنگے فساد ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہے بلکہ کچھ لوگ مذہب کے نام پر یہ فسادات پھلاتے ہیں ان کو مالی مفادات اور ذاتی مفادات کا درکھ ہوتا ہے مذہب لوگوں کو نہیں لڑواتا کچھ لوگ اور اجنسز کام کر رہی ہیں جو اپنے مقاسد کے حضور کے لیے لوگوں میں جنگ برپا کرتی ہیں آپ قرآن کی ایک آیت مجھے دکھا دیں جس میں لوگوں کو نہ حق مارنے کا حکم دیا ہو کیا آپ قرآن سے ایک بھی آیت ایسی مجھے دکھا سکتے ہیں اس کے جواب میں اس لڑکے نے کہا کہ میں نہیں دکھا سکتا ناظرین مطرم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ